میں سے کچھ جانسار صحابہ اکرام کے نام اور ان کے خاص کر بہدوری کے واقعات محدیشین نے مورخین نے سیرت لکھنے والوں نے بیان کی ہیں میں ان میں سے چند صحابہ اکرام کے شجاعتیں ان کی شہادتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے چچا پچھلے جمعہ بھی آپ نے ان کا واقعہ سنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس طرح کا میدان بن چکا تھا ماحولی سنداز کا بن چکا تھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے سبا بن عبدالعزہ نام کا ایک شخص آباز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے مسلمانوں کے طرف سے میرا مقابلہ کرنے والا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھیں اور اس سے جب مقابلے کے لیے تلوار اٹھائیں ایک تلوار سے اس کو جہنم میں پہنچایا یہ واقعہ وحشی کے سامنے چل رہا تھا وحشی وہ شخص ہیں جس کو ہندہ نے اور خود وحشی کے جو آقا اور مالک تھا اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تم حمزہ کو شہید کرو گے تو ہم تمہیں تغفی دیں گے انعام دیں گے آزاد بھی کریں گے وحشی کے خود کا بیان ہے اسلام لانے کے بعد کہ سبا کے قتل ہونے کے بعد میری نظر صرف حضرت حمزہ پہ تھی اور میں بھالا چلانے میں بڑا نشانہ رکھتا تھا تو جیسے ہی میں نے موقع دیکھا حضرت حمزہ پہ بھالا چھوڑا وہ بھالا حضرت حمزہ کے سینوں کو لگتا ہوا پیچھے سے پار ہو گیا حضرت حمزہ کے جسم پاک سے خون نکلنے لگا آپ کمزور ہو گئے ندھال ہو گئے میری طرف بننا چاہتے تھے مجھے مارنا چاہتے تھے جیسے ہی میری طرف حضرت حمزہ بڑے اور میں بھاگنا شروع کر دیا بھاگتے ہوئے میں ہندہ کے پاس پہنچا اور میں نے ہندہ سے کہا کہ میں نے حمزہ کو مار دیا ہے ذرا تم میرے ساتھ آؤ تاکہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لو کہ میں نے حمزہ کے ساتھ کیا کیا ہے یہ جنگ اہت کا سب سے خطرناک معاملہ تھا واقعہ تھا کہ ہندہ جب آئیں حضرت حمزہ کو دیکھتی ہیں کہ حضرت حمزہ زمین پہ گرے ہوئے ہیں آپ کی جسم پاک سے خون نکل رہا ہے آپ کی شہادت ہو چکی ہیں ہندہ نے اتنا دیکھ کے خاموش نہیں بیٹھی ہندہ نے کہا کہ تم نے جنگ بدر میں میرے باپ کو مارا تھا تم نے جنگ بدر میں میرے چاچا کو مارا تھا تم نے جنگ بدر میں میرے بھائی کو مارا تھا حمزہ آج تمہیں اس طرح میں نہیں چھوڑوں گی پھر ہندہ چھوڑی لیتی ہیں حضرت حمزہ کی سینے کو چاک کرتی ہیں دل مبارک کو نکالتی ہیں اور کچھا دل چبا جاتی ہیں اور حضرت حمزہ کے کان کو کار دیئے گئے نا کو کار دیا آنکھ باہر نکال لیں ہوت کار دیئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہو کے جسم پاک کے ہر ہر ٹکڑے کو ہندہ نے علک کر دیا یہ شہادت ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہو کی شہادت کے بعد جب حضور علیہ السلام دیکھنے کے لئے حاضر ہوئے حضور کے آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے حضور علیہ السلام اپنے چاچا کو دیکھ کر رونے لگے صحابہ اکرام نے ارضی کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں حضور نے اشارت فرمایا کہ یہ میرے چاچا حمزہ ہیں جن سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا اور میرے چاچا نے مجھے مکہ میں ساتھ دیا میرے چاچا میرے ساتھ مکہ چھوڑ کر ہجرت کے لئے حاضر ہو گئے اللہ اکبر وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہو ہیں جن کے شہادت کو حضور نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جن کے کان کٹے ہوئے نا کٹی ہوئی آنکھ نکلی ہوئی اور حضرت حمزہ کے دل مبارک کو چماتے ہوئے حضور نے دیکھا اور حضور نے اسلام کے لئے اپنے صحابہ اکرام کو ہمت دی اور جذبے دیئے کہ اے میرے صحابہ کمزور نہیں ہونا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کی شہادت پیش کرنے کے لئے تیار رہنا حضرت حمزہ کے شہادت کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی انہو بھی میدان میں بڑھے اور حضرت مولا علی شیر خدا ہر طرف سے حضور علیہ السلام پہ آنے والے حملے کو روکتے تھے یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور حضور علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ذرا دیکھئے علی کے بہدوری کو ذرا دیکھئے علی کے قطاب کو کس انداز سے کس جذبے کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں حضرت مولا علی کے اس جذبے کو دیکھ کر حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں یہ میدانِ احد کے جملے تھے جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ جب آپ دونوں ایک دوسرے سے ہیں تو میں بھی آپ دونوں کے لیے ہوں میں بھی آپ دونوں کے ساتھ ہوں اللہ و اکبر یہ ایک طرف مولا علی کی بہدوری تھی